ادھر حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کے فارمولی کے جواب میں نون لی کا فارمولا بھی اب جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے لیگی فارمولے میں عاصف زرداری کا نام بطور صدر اور نواز شریف کو وزیراعظم کی حیثیت سے تجویز کیا گیا ہے قومی اسمبلی کے سپیکر کا عوضہ یوسف رضا گیلانی کو دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چیرمن سینٹ کے لیے اسحاق ڈار کا نام تجویز کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں موین ازر سے موین ازر کوئی صورتیال اب باسی ہوتی دکھائی دے رہی ہے فارمولا اب نون لی کے جانب سے بھی سامنے آ گیا ہے اس پر کتنے فیشل چانسز ہیں کہ اب دونوں پارٹیز میں دونوں دڑوں میں اتفاق ہو سکتا ہے جی کل پیپلز پارٹی نے جو اپنے میرے ذرائع کے مطابق جو ڈسکشن کی تھی اور اپنا فارمولا جو ہے اب وہ مسلم لی کے آگے رکھا تھا اور مسلم لی نے اس کے جواب میں جو ہے وہ ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کو بطور صدر نواز شریف وزیراعظم کی حسیت سے نام تجویز کیا گیا تھا یوسف رضا گرانی دونوں فارمول میں سپیکر کے طور پر ان کا نام سامنے آ رہا ہے جیرمن سانٹ کے لیے اسحاق ڈار کا نام جو ہے اور پنجاب کے اندر جو ہے مریم نواز کا نام تجویز کیا گیا ہے وزیراعظم پنجاب کے لیے تاہم ان کے ساتھ جو ہے ایک سینئر وزیر جو ہے وہ پیپل پارٹی سے ہوگا اس سلسٹی تکہ عمر جاری ہے آج پیپل پارٹی کا جو سینٹر ایزیکٹیو کمیٹی کا اجراس ہو رہا ہے اس میں یہ ساری صورتحار اور سارے فارمولات کو سامنے رکھنے کے بعد جو ہے منڈیٹ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کو دیا جائے گا ان کی پارٹی کی طرف سے جو بھی فیصلہ کر سکے وہ سلسٹے میں اس فیصلے کے اوپر جو ہے آہ وہ آہ ان کو مکمل اختیار دے دیا جائے گا تہام اس سلسٹے میں جو ہے مسئلی نون کی طرف سے شباز شریف صاحب ایکٹیو ہیں تہام جو حتمی فیصلہ ہے وہ آہ ان کے جو قائد ہیں نواز شریف نے کرنا ہے اور اس سلسٹے میں تمام تجاویز جو ہے ایک دوسری کی وہ ان کے سامنے ہیں جردی ایک اور مراقات ہوگی آہ مسئلی نون کی اور پیپل پارٹی کی وفور کی سطح پر جس میں فیصلہ کر لیا جائے گا جی